بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساتھیوں آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزیدار ساتھ چکن ویجیٹیبل سوپ بہت ہی آسان ریسپی سے تو چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے یہاں ہم نے چولے پہ چڑھا لی ہے ایک کڑھائی اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً ڈے لیٹر کے قریب پانی ساتھی اس میں ڈال دیں گے ہم چکن چکن ہم نے ہڈیوں والا لینا ہے ساتھی اس میں جائے گا آدھی چمچ کے قریب نمک اب اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً 25 منٹ بعد ہمارا چکن اچھے سے گل چکا ہے اب اس کو ہم یخنی میں سے نکال دیں گے چکن سارا ہم نے نکال لیا ہے اب اس کو ہم شرد کر لیں گے یعنی کہ ریشی ریشی کر لیں گے تو یہاں ہمارا چکن اچھے سے شرد ہو چکا ہے تو چکن سٹاک میں ہم ڈال دیں گے بری کٹی ہوئی گاجر بری کٹی ہوئی بند کو بھی ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم شردڈ چکن یہ وہی یقین ہے جس میں سے ہم نے چکن نکالا تھا اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں آدھی چمچ کے قریب کالی مرچ اور اسے تین سے چار اوبارے آنے تک اچھے سے پکا لیں گے تو تب تک ہم اپنے یہاں پر انڈے پھینٹ لیتے ہیں یہاں ہم نے لے لیا دو انڈے ان کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے ساتھ ہی لیں گے ایک باؤل اس میں لیں گے ہم چار سے پانچ چمچ کے قریب کون فلار اور پانی ڈال کے اس کا ایک گھول سا تیار کر لیں گے تو یہاں ہماری سبزیاں اچھے سے پک چکی ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم ڈیڑھ چمچ کے قریب سویا سوس ڈیڑھ چمچ کے قریب چلی سوس اور ایک چمچ کے قریب ڈالیں گے ہم وینگر آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ سوس کر سکتی ہیں اچھے سے اس کو پکا لیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے جو ہم نے کون فلار کا گھول بنایا تھا وہ اب اس میں ڈالیں گے ہم باریکٹیوی شملا مرچ شملا مرچ کو ہم ڈالیں گے آخر میں کیونکہ وہ جلدی سے گھل جاتی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے لاس میں ڈالیں گے ہم انڈا انڈے کو ہم اس طریقے سے ڈالیں گے اور ساتھ سا چمچ ہم نے مسلسل چلاتے جانا ہے ہاتھ بلکل بھی رکنا نہیں چاہیے یہ دیکھئے بلکل اسی طریقے سے یہ دیکھئے بلکل اتنا ہی گاڑا ہمیں چاہیے آپ چاہیں تو اس کو مزید گاڑا کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں باول میں تو یہاں ہمارا سوپ تیار ہے اب اس کو اوپر سے ہم ڈالیں گے تھوڑی سی چلی سوس ساتھ ہی ڈالیں گے تھوڑی سی سویا سوس تھوڑا سا ڈالیں گے وینگر تو لیجیے ہمارے مزیدار سا چکن ویڈیٹیبل سوپ تیار ہے ان سردیوں میں ہماری اس ریسپی کو ضرور رائے کیجئے گا ہمیں شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ